بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید دوستہ بخریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے زبردست اور خاص ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کمیاب جوان پروگرام میں اپلائی کیا تھا اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں منظور ہوئی یا ریجیکٹ ہو چکی ہے تو آج میں آپ کو آسان طریقے کے ساتھ بتاؤں گا میری درخواست منظور ہو چکی ہے میں آپ کو جو ہے یہاں پہ لائیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسے میری درخواست منظور ہوئی اور ابھی جو ہے مجھے کیس طرح سے یہ کرزہ ملے گا اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے مکمل طریقہ کار تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ویب سائیڈ بھی بتاؤں گا ہر چیز آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں دوستو میں نے کمیاب جوان پروگرام میں درخواست دی تھی اور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ملک بھر سے بہت سارے دوستوں نے کمیاب جوان پروگرام کرزہ پروگرام میں اپلیکیشن دی تھی آن لائن اور ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی درخواست منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا ان کو میسیج نہیں آیا یا ان کی ویریفیکیشن نہیں کی گئی یا ان کو ایک بار کال آئی ہے تو پھر اس کو مطلب کوئی کال نہیں آئی تو پورا طریقہ پروسیجر میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اس ویب سائیڈ پہ آ جانا ہے اس کی جو لنک ہے وہ میں یہاں پہ ویڈیو کے اندر دے دوں گا آپ نے اس کے اوپر آنا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی درخواست منظور ہوئی ہے نہیں ہوئی کوئی ریجیکٹ ہو گئی ہے یا آپ کی ریجیکٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ کیس طریقے سے اپلائی کرنا ہے تو دوستو آپ کے سامنے جو ہے میں چیک کر رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ نیچے آنے کے بعد یہ جو آپ کے سامنے ہے نا یوتھ انٹر پرنورشپ سکیم ییس پہ یہاں پہ آپ نے ریڈ مور پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جیسے آپ ریڈ مور پہ کلک کریں گے تو ایک نیا فارم جو ہے یہاں پہ آ جائے گا اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارا جو پہلا فیس ہے یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اور ہماری ویب سائیڈ کو وزٹ کرتے رہیں انشاءاللہ اس کا جو سیکنڈ فیس ہے شروع ہو جائے گا تو پہلے مرلے میں وہ جو ہے لون سیال کوٹ میں بھی بہت سارے لوگوں کو مل چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کا لون جو ہے منظور ہو چکا ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ نہیں جاتے تو یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے یور لون اپلیکیشن یہاں پہ ٹریک یور لون اپلیکیشن کا یہاں پہ آپشن آ رہا ہے کہ آپ اپنی جو درخواست کو چیک کر سکتے ہیں ریجیکٹ ہوئی ہے یا منصور ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد تو جیسے ہی ہمارا انٹرنیٹ اس کو کھولے گا تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو فینلی جو ہے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ نے سب سے زیادہ جو غلطی ہمارے بھائی چیک کرتے ہوئے کرتے ہیں ابھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو بہتر بھی بنا دیا ہے اور یاد رکھی آپ نے وہی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جو آپ نے اپلیکیشن آن لائن درخواست فارم میں لکھا تھا اگر آپ بھول گئے ہیں تو پھر یہ آپ کو کیسے بتائے گا آپ کی درخواست کے بارے میں اور یہاں پہ جو ہے آپ نے وہی فون نمبر لکھنا ہے جو آپ نے درخواست دیتے وقت وہ نمبر لکھا تھا اگر آپ غلط نمبر لکھیں گے آپ کو یاد نہیں رہا تو پھر آپ ان کی ہیلپ لائن سے پوچھ سکتے ہیں ورنہ یہاں پہ آپ کی جو درخواست ہے وہ مطلب کہ ڈیٹا اس کا شو نہیں کروائے گا جب آپ لکھتے ہی غلط ہیں تو پھر ڈیٹا کیسے شو کروائے میں آپ کے سامنے یہاں پہ اپنا جو شناختی کارڈ ہے وہ لکھتا ہوں اور اپنی ساری تفصیل یہاں پہ فل کر کے آپ کے سامنے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی جو درخواستیں ہیں وہ کس طریقے سے منظور ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی اور کس طریقے سے جو ہے صحیح آئی ڈی کارڈ ڈالتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال دیتے ہیں اور آپ کے سامنے میں سارا کچھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کو یقین ہو جائے اور یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد وہی فون نمبر لکھنا ہے جو آپ نے یہاں پہ دیا تھا پہلے اگر آپ ایک ہنسہ بھی دو سو غلط رکھیں گے تب بھی آپ کا مطلب کہ یہ نہیں دکھائے گا ریزولٹ تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اپنے شناختی کارڈ کی جو ایشوئنگ ڈیٹ ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ایشوئنگ ڈیٹ کا جو سال ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی ہے آپ کا یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ہے یہ اور یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے مہینہ یہاں پہ مہینہ سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہاں پہ اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ مہینہ سیلیکٹ ہو گیا یہاں پہ چار تاریخ اس کو سیلیکٹ کر لیا یہ جو ہے ہماری کیا سیلیکٹ ہو گئی جی ایشوئنگ ڈیٹ جو شناختی کارڈ کے اوپر آپ کی ایشوئنگ ڈیٹ ہے شناختی کارڈ کی کب جاری ہوا تھا آپ کا ایڈی کارڈ وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے پہلے لکھنا کیا ہے پہلے آپ کا یہاں پہ مہینہ پھر ڈیٹ پھر جو ہے سال اس کے بعد یہاں پہ اپنی تاریخ پدیش لکھنی ہے تو تاریخ پدیش کے لیے آپ نے سب سے اوپر یہاں پہ پہلے تو اپنی تاریخ پدیش کا جو سال ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے سال لکھ دیا اس کے بعد جو ہے مہینہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اس کو آپ آگے کریں گے اور یہاں پہ مطلب میری جو تاریخ پدیش ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈال دی تو آپ کے سامنے میں نے اس فارم کو فل کیا اور اس کو یہاں پہ سب میٹ کے آپشن پہ کلک کر دیتا ہوں اب میں اپنی چیزیں ہائٹ رکھوں گا تاکہ آپ کو نظر نہ آئیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ میری جو درخواست ہے وہ نادرہ سے تصدیق بھی ہو چکی ہے اگر آپ نے غلط آئی ڈی کارڈ ڈالا ہے تو تب آپ کا جو ہے نادرہ سے تصدیق نہیں کرے گا آپ نے صحیح شنفتی کارڈ والی تفصیل ڈالی ہے تب ہی آپ کی جو ہے نادرہ ویریفائی کرے گا تو نادرہ سے میری پروفائل ویریفائی ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل بینک جو ہے یہاں پہ سب منٹ ہے میری درخواست نیشنل بینک میں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہاں پہ میری جو درخواست ہے وہ کہتے ہیں اپروفڈ ہو چکی ہے منظور ہو چکی ہے پانچ لاکھ روپے کے لیے میں نے یہ درخواست دی تھی تو یہ میری درخواست منظور ہو چکی ہے آپ بھی اپنی درخواست کو اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اور اگر منظور ہو چکی ہے تو جس بینک سے منظور ہوئے ابھی میری نیشنل بینک سے منظور ہوئے تو میں نیشنل بینک میں جا کے یہ جو ہے پیمنٹ لوں گا اور طریقہ کار مزید ان سے پوچھوں گا تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بار وقت اور سب سے پہلے مرتا رہے اور نیچے اپنا فیڈ بیک کومنٹس میں لازمی دیں تاکہ اس میں اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو اس کا جواد دوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ